حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دیگر مددات کے اندر لاکھوں دیئے ہوئے اور ایانت دین کے اندر ایک دانگ ایک ٹگا دیا فرمائے یہ زیادہ افضل اور زیادہ عشر کیونکہ اس سے ایانت دین ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے کہا میں واللہ اللہ آتی کو میں تمہیں نہیں دوں گا لیکن آئے ہو تو یہ لیتے چلو تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ گھر کا کام بھی کرتی ہیں چکی بھی پیستی ہیں اور شوہر کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی اور اللہ کے حضور بندگی کا سر اللہ اکبر اور نیاز بندی آپ کی زندگی میں شامل ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کا ایک اور پہلو اور وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا آپ سے اور حضور علیہ السلام کی دل سوزیوں کا حصہ سلام اللہ علیہہ کو زہرہ سلام اللہ علیہہ کو نصیب ہوتا ہے حضور اس امت کے لیے جس قدر بے چین ہوتے ہیں اس امت کی بخشش ہو مغفرت کے لیے حضور کی جو بے چینیاں اور حضور کا استراب ہے وہ کسی سے مغفی نہیں ہے ایک روایت میں آتا ہے ایک دن حضور اچانک بیٹھے تھے اور ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت فبقا اور ساتھی چشمان رحمت سے آنسوں ٹپ پر بنے لگے موٹیوں کی طرح آنسوں نکل کے حضور کے مبارک رخصاروں پہ اور پھر حضور کی مبارک داڑی پہ اور آغوش میں آکے گرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور جبریل نے حاضر ہو کے کہا کہ اللہ نے آپ کے نام پیغام اور سلام بیچا ہے جبریل کو گلا کر کہا یا جبریل اِذہَ بِلَا مُحَمَّد وَسَلْ مَعْيُبْ قِيَهِ وَرَبْ قَعْلَمُ جبریل جلدی جاؤ میرا محبوب رو رہا ہے جا کے پوچھو محبوب کیوں روئے ہو وَسَلْ مَعْيُبْ قِي ہے پوچھ کہ محبوب کیوں روئے ہو اور جبریل سے کہا وَرَبْ قَعْلَمُ جبریل جاؤ تم پوچھاو لیکن تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں روتا ہے محبوب آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور چشمانِ رحمت تر ہو جاتی ہیں اور جبریل کو حکم نامہ ملتا ہے جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کیوں روتے ہو اور جبریل سنو میں جانتا ہوں میرا محبوب کیوں روتا ہے تو جب اللہ جانتا ہے تو پھر جبریل کو کیوں بھیجا جا رہا ہے بطلانہ مقصود تھا محبوب بے تاب ہو تو اللہ جبریل کو بھیجا کر دے محبوب کی دل جو ہی مقصود تھی تو جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ رب کا سلام ہے آپ کے نام اور پیغام ہے کہ آپ کیوں روئے ہیں کیا ماجرہ ہوا تو حضور کیا کہتے ہیں کسی اپنی وجہ سے نہیں کسی اپنے مسئلے سے نہیں رویا میں امت کے غم میں رویا ہوں مجھے امت کا غم رولا رہا ہے تو جبریل بارے عزدی میں حاضر ہو کے ارز کی کہ مالک ترے محبوب کا ترے نام پیغام یہ ہے کہ کسی اپنی وجہ سے نہیں رویا میرے گھر میں کئی دن فاقہ چلتا ہے اس وجہ سے نہیں رویا کھانے کو کچھ میسر نہیں اس لیے نہیں رویا بلکہ میرا ماجرہ یہ ہے رونے کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے امت کا غم رولا رہا ہے تو جبریل کو پھر دوبارہ بے جا کہ محبوب سے کہو کہ محبوب پریشان نہیں ہو جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں اللہ حکر وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَّرَ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے کا کہ آپ راضی ہو جائے گی اللہ حکر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اہلِ شام کا خیال یہ ہے قرآنِ مجید کی سب سے امید افضاء آیت یہ ہے لَا تَقْنَ تُو مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو کہا عام لوگوں کا خیال یہ ہے قرآنِ مجید کی سب سے امید افضاء آیت یہ ہے لَا تَقْنَ تُو مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ لیکن فرمانے لگے ہم اہلِ بیعت کا خیال یہ ہے قرآنِ مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَصَوْفَيُوْتِكَ رَبَّوْكَ فَتَّعَ رَتْوَا اس لیے کہ ہم حضور کے مزاج کو جانتے ہیں اللہ کہا محبوب ہم آپ کو رازی کرنا ہے اور حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت تک رازی نہیں ہوں گا جب تک ایک گناہگار بھی جہنم میں ہوا ایک گناہگار بھی جہنم میں ہوا تو میں رازی نہیں ہوں گا تو یہ حضور کی امت کے ساتھ محبت کا عالم ہے اور میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے وہ کسی نے کسی مجلس میں کہا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کی حضور وکیل ہو تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ تو میں نے کہا کہ وکیل یہاں بمانہ ایڈوکیٹ ہے اس لیے کہ بات مقدمے کی چل رہی ہے تو مطالقات سے جو مفہوم اخذ ہو رہا ہے وہ وکیل اس معنی میں ہے تو میں نے کہا وکیل نگے بان کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور وہ حضور ہمارے وکیل ہیں لیکن یہاں ایڈوکیٹ کے معنی میں وکیل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو میں نے کہا اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہے حضور ہمارے شفی ہیں وکیل اور شفی میں فرق ہو رہا ہے وکیل عدالت میں لڑتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا ضرور ہوتی ہے وکیل کی لڑائی وکیل کی بحث وکیل کے دلائل اس بات پر ہوتے ہیں جج کے ساتھ منصف کے ساتھ قاضی کے ساتھ کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے شفی کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے حضور وقالت نہیں فرمائیں گے شفاق فرمائیں گے تو اس لیے حضور علیہ السلام کی شفاق آسرہ ہے تو اہلِ بیعت فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے امید افضا آئے دیئے ہے والا صوف یوتی کا ربوں کا فتر دعا فتر دعا کی گواہی ہے خدا تیری رزا چاہے فتر دعا کی گواہی ہے خدا تیری رزا چاہے کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا حبیبِ دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا جو پہنچا ہو سرِ عرشِ اولا ہم نے نہیں دیکھا تیری تو بات ہی کیا تو تو شاہِ مرسلہ ٹھہرا شہنشاہوں سے کم تیرا قطع ہم نے نہیں دیکھا ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا فَتَرْدَا کی گواہی ہے خدا تیری رزا چاہے کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا میں کھو جاؤں ہشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے درکہ ساکب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا فَتَرْدَا کی گواہی ہے خدا تیری رزا چاہے کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا تو حضرتِ نبی اکرم اس امت کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں امت کے ساتھ جو ربط باطن ہے حضور کا اللہ اکبر فرما انا فرطکم الہوز میں حوز کوسر پر تمہارا فرد بن کے جاؤں یہ اس لفظ سے میں اور آپ آشنا ہیں آگا ہیں یہ چھوٹے بچے کا جب جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہم اجل ہو لانا فرد تھا ایلی اس بچے کو ہمارے لئے فرد بنا دے تو فرد کسے کہتے ہیں علماء سے پوچھئے جب سفر کے لئے کافلے چلتے تھے کسی زمانے میں آج تو وہ دور موجود نہیں رہا تو پڑاؤں سے پہلے جب دوپہر سر پہ آ جاتی یا رات کو رکھنا ہوتا تو پڑاؤں سے قبل اسی کافلے کے کچھ لوگ جو بڑے جذبوں سے سرشار ہوتے اور صحت مند ہوتے وہ آگے بھڑ کے جو ہے وہ اپنی سواریاں لے کے آگے نکل جاتے اور آگے کوئی شجر سایدار دیکھتے کوئی صاف جگہ دیکھتے اس میں کوئی کانٹے ہی جھاڑیاں ہوتی تو ان کو کٹ دیتے کہ تھکا ہوا کافلہ جب آئے تو آتے ہی سامان رکھ کے لیٹ جائے آ کے خود جاریاں کٹ کے اپنی جگہ بنانا پڑے تو یہ ان کے لئے مشکل ہوگی تھکے ہوئے لوگوں کے لئے تو وہ جو دو چار پانچ دس صحت مند جوان آگے چلے جاتے اور کافلے کے بیٹھنے سے آنے سے پہلے ہی تیاری کر کے رکھتے تاکہ آسانی سے کافلہ پہنچ جائے تو آسودہ ہو جائے ان کو عربی میں فرد کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں پہلے اس لئے جا رہا ہوں کہ حوز کوسر کے پیالے بھر بھر کے تمہارے لئے لکھتے ہیں امت جب تھکی ہوئی جائے گی پیاس کی ماری ہوئی جائے گی تو وہ اپنے ہاتھوں سے جامع کوسر تو حضور رہے تو خیر میرا اس دنیا پہ رہنا بھی تمہارے لئے بہتر اور میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لئے بہتر ہمارے آنے سے قبل ہمارے لئے حضور نے دعائیں کی اور حضور علیہ السلام ہمارے لئے پہلے تشریف لے جا کر کے وہاں ہمارے لئے تمام اور انتظام فرما رہے ہیں تو کہا محبوب ہم آپ کو رازی کرنیں گے جس طرح تم چاہو گے ویسے ہی ہو جائے گا تو امت کے لئے یہ حضور کی دل سوزیاں یہ حضور کی محبت اب وہی وہی اکس آپ سیدہ صلی اللہ علیہ کے پاکیزہ وجود میں دیکھتے ہیں کہ سجدے میں سر رکھ کر کے امت کی بخشش کی دعائیں مانتی امت کی نجات کی دعائیں مانتی آج سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی صیرت پر منعقدہ اس سالانہ ختم پاک کی مجلس میں جس میں بلا شبہ ہزاروں لوگ اس مسجد کے اطراف میں جنازگاہ میں اور جو ہے وہ حال اور دیگر جہوں پر جتنے لوگ اور سڑکوں پر موجود ہیں جو منظر میں گزر کرتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں اور جو بتایا جا رہا ہے آج کی اس مجلس میں سیدہ سلام اللہ علیہ کی روح کو خیراج پیش کرنے کے لیے یہ سارے عظم کریں کہ ہم حضور کی امت بننے کی کوشش کریں گے حقیقی معنی میں جو امت ہے اور جو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے لیے ہمارے دل کے اندر نرمی گداس اور محبت کا جور جو ہے وہ اس طرح پردرش پاتا رہے گا کہ ایک امت مسلمہ کا فرد دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی دکھ میں مبتلا ہو تو اس کی کسک ہم محسوس کریں گے اگر خوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو قابل میں تو دلی کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے اکوال نے تو وہ آنکھ کی مثال دیئے نا مبتلاہ درد ہو کوئی عزب روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہو تو آنکھ آنسو ٹکاتی ہے تو ہم پوری امت کے لیے میرے حضور نے امت کو ایک دیوار کی مانت قرار دیا جس کی جو ہے وہ ایٹے ایک دوسرے کے ساتھ پیوستے ہیں اور یا حضور نے جسم کی مانت قرار دیا اور فرمایا کہ جس طرح جسم کے کسی عزب کو تکلیف پہنچے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو امت جہاں بھی کٹ رہی ہو لٹ رہی ہو کاش کہ ہم فرقہ پرستی کے آزار سے نکل کر کے اور جغرافیائی تقسیمات سے نکل کر کے ہم امت کے تصور کو اجاگر کرے کہ اس وقت امت ہم سے کیا تقاضہ کر رہی ہے آج بنیان گلوبل ویلج بن گیا ہے اور پورا کفر ملت واحدہ کی صورت کے اندر ہمارے سامنے ہیں وہ ایک دوسرے کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مفادات کے لیے لڑتے ہیں لیکن آج ہم جو ہے وہ گروہی تقسیم میں اور ہم جو ہے وہ فرقہ وارانہ تقسیم میں مزید تشتت اور گروہ بندی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو ہے پھر لابیوں اور لابیوں سے پھر آگے کہاں سے کہاں لڑکتے چلے جا رہے ہیں اور بند گلیوں میں داخل ہو رہے ہیں آج امت کے تصور کو پھر اجاگر کرنا ہوگا